ہائے پرنٹس تو کیا آپ بھی ٹریننگ لینے کے بعد میں کسی کی بھی ٹریننگ کرنے کے بعد میں آپ بھی پریسان رہتے ہیں کہ جن بندوں کی اپنے ٹریننگ لی ہے ان کی افیکٹیمیس میں کیسے چیک کروں کہ ٹریننگ سیسن لوگوں کو کتنا سمجھ میں آیا کتنا سمجھ میں نہیں آیا تو آپ بھی حدیثی پریسانی سے جوج رہے ہیں تو آپ کو اپچنتہ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ میرا اس سیسن اچھے سے دیکھیں اور اینڈ تک دیکھیں آج آپ کو بلکل پتہ چل جائے گا کہ ٹریننگ کے بعد میں آپ کو کیسے افیکٹیمیس چیک کرنی ہے کہ آپ کے جو ٹریننگ والے بندے ہیں ان کو کتنا کنٹینٹ سمجھ میں آیا ہے کیا ان کو دوبارہ ٹریننگ کروانے کی ضرورت ہے کی نہیں ہے کن کن بندوں کی آپ کو دوبارہ ٹریننگ کروانے کی ضرورت ہے اس سیسن کے مادہم سے آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جانے والی ہیں آج تو دوستو آج کے اپنے اس سیسن میں ہم جانیں گے اس سیبن کی اسی ٹریننگ کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کیسے جانیں گے کہ میرے بندوں کو جن کو اپنے ٹریننگ دیا ہے کتنا کنٹینٹ سمجھ میں آیا جیسے میں اس سیبن کی اسی ٹریننگ کی بات کرنا چلیے بتا دیتا ہوں ساتھ ٹریننگوں کون کون سے ہیں پہلا ہے ہمارا چیک سیٹ سیکنڈ ہے فلو چارٹ تھرڈ ہے ہسٹوگرام فورت ہے فیس بون ڈائیگرام فیبت ہے پیر ایٹو چارٹ سیکھت ہے کنٹرول چارٹ سیونت ہے اس کا ایٹو ڈائیگرام تو چلیے جانتے ہیں کیا کرنا ہے ہم کو تو فرینڈز بیسیکلی ہمیں questions paper questions are you دینا ہے جن بندوں کو آپ نے ٹریننگ دیا ہے ان کو آپ کو ایک question paper دینا ہے وہ question paper کا سیٹ آپ چاہے تو 10 question بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو 15 question بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو 20 question بنا سکتے ہیں اور آپ کو جتنے question بنا سکتے ہیں بٹ اس کی main thing یہ ہے کہ جو بھی آپ کا training material ہے جس بھی چیچ کی آپ نے training دی ہے ان questions میں وہ سارے پورا topics cover ہونا چاہیے جیسے کہ میں 7 کی اسی tools کی training دے رہا ہوں تو میرے question paper میں ساتوں tools cover ہونے چاہیے اور اس کے بعد میں جب بندہ training دے گا تو آپ اس کو decide کروگے کہ میرے بندے کو اب next training required ہے کی نہیں ہے یا میرے بندے نے criteria پار کر لیا کی نہیں کر لیا تو چلیے جانتے ہیں کہ آپ question کن کن طریقوں سے question پوچھ سکتے ہو آپ کو definitely میں سمجھ سکتا ہوں کہ کئی بار لوگوں کو question نہیں ملتا ہے کہ میں بندوں سے کیا question پوچھوں اور کیسے question بناوں جنرل یا google میں بھی سرچ کروگے تو یہ question paper نہیں ملتا ہے تو آپ کو بالکل tension لینک جرورت نہیں ہے یا آپ میرے کو نیچے دیا گئے contact پر میرے کو contact کر سکتے ہو اور یا mail کر سکتے ہو یا میرے کو comment کر کے آپ ایک question paper میرے سے لے سکتے ہو question paper بلکب charge able ہے یا آپ کو 10 question paper کا set چاہیے تو آپ کو 50 rupi charge دینے پڑیں گے اور یا آپ کو 20 کا چاہیے تو آپ کو 150 دینے پڑیں گے تو friends یا آپ کو جب بھی چاہیے تو آپ میرے کو میرے نمبر پر whatsapp کرو یا comment کر دو یا میرے کو mail کر دو تو میں آپ کو ایک question provide کروا دوں گا چلیے جان لیتے ہیں question paper کیا کیا ہو سکتے ہیں کون کو question آپ پوچھ سکتے ہو بندوں سے تو پہلا question آپ کیا پوچھ سکتے ہو who was the developer آپ charge and effect ڈائیگرام option دے سکتے ہو آپ 4 option چلیے بتائیے کون سا صحیح ہوگا بلکل صحیح جواب دیا ہے آپ نے کریئے ہو اس شکوا جو تھے انہوں نے charge and effect ڈائیگرام کو invent کیا تھا اور دیا تھا second question آپ پوچھ سکتے ہیں beast to list also named fish bone ڈائیگرام options آپ کے رہیں گے چلیے چلی guess کریے جلدی بہت صحیح answer آپ نے دیا ہے اس شکوا ڈائیگرام جو ہوتا ہے اس کو fish bone ڈائیگرام کے نام سے جانا جاتا ہے اور charge and effect ڈائیگرام which tool is also known as 80-20 rules option آپ کے رہیے چلیے آپ کو بتانا ہے بہت صحیح جواب آپ نے دیا ہے parietto ڈائیگرام کو 80-20 rule کے نام سے بھی جانتے ہیں fourth question آپ control chart ڈائیگرام process control tool ہے process monitoring tool ہے both first and third all above ان میں سے کیا ہے آپ کو صحیح جواب دینا ہے چلیے بتائیے بہت صحیح جواب ہے process monitoring tool ہے fifth ہے beach of the following would not normally be used as a major category in cause and effect ڈائیگرام آپ کے options رہی یہ material man machine and بہت صحیح جواب دیا ہے آپ نے چلیے اب next question دیکھتے ہیں six question کیا ہے telly mark اس کا means کیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اس کا 8 ہے 7 ہے 6 ہے which out of these decision boxes is the flow chart